بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ماظرین اکرام سعودی عرب میں برسوں تک اسلام اور قرآن و حدیث کی حکمرانی کے بعد ان دنوں مغرب زدگی اور روشن خیال شدت پسندی کے جھگڑے چل رہے ہیں جس کے باعث لبرل اور گناہ پسند حلقے مغیر کسی خوف و خطر کے سعودی معاشرے پر چھاتے چلے ہیں اسی تناظر میں قرآن اور وحی کے نازل ہونے والی سرزمین سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں سفارتی کوارٹر میں پہلی بار شراب خانہ کھول دیا گیا ہے غیر ملکی خبر رسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے سرکاری طور پر دار الحکومت میں شراب خانہ کھولنے کی تصدیق نہیں کی تاہم سفارت کاروں کو خصوصی ایپ کے دریئے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی مہمان یا اکیس سال سے کم عمر فرد کو اس ٹور میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ دکان میں فوٹو گرافی اور موبائل فون کا استعمال پر بھی پابندی ہوگی قبل عزی رما سال کے آغاز میں خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار ملک میں شراب خانہ کھولنے کی تیاریہ شروع کر دی ہے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ دار الحکومت ریاض میں ملک کا شراب خانہ خصوصی طور پر غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے کھولا جائے گا واضح رہے کہ اسلامی ملکوں میں شراب کو داخل کرنے کا راستہ یا انٹری پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ پہلے غیر مسلم سفارتکاروں کو یا غیر مسلم اقلیتوں کے لیے شراب خانہ کھولا جاتا ہے اس کے بعد اس مخصوص شراب خانے سے بلا لحاظ مدھب و ملت افراد شراب خریدتے ہیں کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پھر اس ام الخبائیت کو نارملائز کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور پورے ملک میں شراب کی نہرے بہنے لگتی ہیں رائٹرز نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ سارفین کو شراب کی خریداری کے لیے موبائل ایپ کے ذریعے اندراز کرانا ہوگا اور وزارت خارجہ سے کلیارنس کوٹ حاصل کرنا ہوگا سارفین کو ان کے ماہانہ کوٹے کے مطابق سارفین کے لیے